جی السلام علیکم براہراست نہ سہی انڈیریکٹلی وہ اس میں شامل ہو جائیں گے تو آج گفتگو کچھ کسی خاص سیاسی براہراست سیاسی موضوع کی بجائے تھوڑی سی فکری انداز سے کریں گے کچھ چیزیں ہمارے دوستوں نے کہہ رکھی ہیں کہ بھائی بہت ساری چیزیں تو ہم ٹی وی پر دیکھتے ہی رہتے ہیں اور یہاں وہاں دوستوں کی بیٹھکوں میں سنتے رہتے ہیں لیکن اپنے تجربات ہم سے بانٹا کیجئے وہ چیزیں جو ہم عموماً یہاں وہاں نہیں دیکھ سکتے کوشش کیا کیجئے کہ ان پر بات ہو تو آج میں کوشش کروں گا کہ عام ستحی انداز کی سیاسی موضوعات پر ہونے والی گفتگو سے کچھ کٹ کے ذرا تفصیل سے کچھ دیگر معاملات پر ہم غور کریں اس پر آپ نے دیکھا ہوگا میں نے لکھا ہے کہ علم کیا ہے ریاست کیا ہے اور آزادی کسے کہتے ہیں تو اسی موضوع پر رہیں گے ہم اور اسی کو ذرا غور سے دیکھیں گے مجھے بہت دن پہلے کی ایک نظم اپنی یاد آتی ہے اس کا نام تھا آزادی وہ میں نے تب لکھی تھی جب میں برطانیہ میں وہ کرتا تھا پڑتا تھا جب میں وہاں اور غالباً یہ دوہزار چار دوہزار پانچ کی بات ہے اس وقت چھپن سال ہوئے تھے پاکستان کو آزادی کے وہ تب لکھی تھی اور وہ نظم کچھ اس طرح سے تھی کہ میرے چاروں طرف چار دیواریں اور ایک دروازہ جو یہ نہیں جانتا کہ وہ کھلتا بھی ہے دونوں ہاتھوں سے دیوار تھامے ہوئے جانے کب سے کھڑا کچھ نہیں جانتا اس کی بائیں طرف کچھ سرہ فاصلے پر وہ کھڑکی سلاحوں سے الجی ہوئی جس کی حیرت زدہ دونوں آنکھیں میری بیبسی پر بڑی حسرتوں سے کھلی آئینا ایک انگلی سے اٹکا ہوا دائیں دیوار پر جس کا موں کھل گیا حیرتوں کی طرح ایک سیاہ تاق بھی جس میں لوئیں اٹھا کے دیا سر پہ ناچا کیا تھا کبھی مجھ سے کچھ فاصلے پر وہ ایک ڈائری جس میں ایک حرف بھی اور لکھا تو بس تھوک دے گی اسے یہ کتابیں میری چارہ گر تھیں کبھی بے وفا ہو گئیں انگلیاں رٹ چکی ہیں انہیں اور وہ گاڑی مجھے آج بھی یاد ہے جو مجھے لائی تھی ایک فٹ جالیوں میں جہاں کتنا چوکور تھا میں نے جاتے ہوئے فاصلوں کو چھوا تھا کبھی اور وہ تازہ ہوا آج تک میرے نتنوں میں بیٹھی ہوئی ایک صدا کی طرح استغاسہ سفاری سے مضبوط میرے خدا کی طرح بے گناہی بھٹکتی ہے کمرے میں گویا سزا کی طرح میرے چاروں طرف چار دیواریں اور ایک تروازہ تو یہ اس وقت لکھی تھی جب پاکستان میں اس وقت مشرف صاحب کی حکومت وہا کرتی تھی لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ وقت گزرتا چلا جاتا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا آج کا لکھا ہوا ہے دنیا بھر میں ایسے ہی ہوتا ہے ویسے جب کوئی شاعر جب کوئی قلمکار وہ لکھتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ وہ اس دور کی تاریخ لکھ رہا ہے اچھی معاشرتوں میں وقت اور تہذیب آگے بڑھ جاتے ہیں اور شاعروں کے تصنیفکاروں کے لکھے ہوئے جملے اچھی تاریخ کی صورت میں محفوظ ہو جاتے ہیں ہماری لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ ایک جمود کا شکار ہے جب دس یا پندرہ برس یا بیس برس پرانی نظمیں بھی یا تیس برس اور چالیس برس پرانی لکھی ہوئی تحریریں بھی وہ تازہ دکھائی دیں تو سمجھئے کہ معاشرہ آگے نہیں بڑھ پا رہا ہے یا اگر بڑھ بھی پا رہا ہے تو اپنی مرضی سے نہیں بڑھ پا رہا ہے بلکہ تہذیب اور ارتکا اسے زبردستی بالوں سے یا گردن سے پکڑ کے کھیچ رہے ہیں اور ہم شاید ایسی ہی تہذیب بن چکے ہیں جس میں لوگ ہمیں پوری دنیا میں لوگ آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور ہم اپنے راستے کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں ہم رکنا چاہتے ہیں میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا تھا کچھ عرصے پہلے کی بات ہے مجھے یونان میں جانا پڑا جو مہاجرین کا توفان تھا مہاجرین کا ایک بہران تھا دوہزار پندرہ میں میں دوہزار سولہ میں یونان گیا اور وہاں اچھا یہ وقاس ہمارے ایک دوست ہیں انہوں نے کرویشیا کے جھنڈے کا وہ لگایا اسلام کا جواب دیتے ہیں بلکل اسلام علیکم آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ یہاں پیٹک میں بیٹھیں نوشین ہماری بہت اچھی بہن ہے چھوٹی بہن بہت عرصے ہم نے کام کیا نوشین شیخ آپ کا بہت شکریہ آپ یہاں تشریف لائیں بات یہ ہے کہ میں وہاں جب لیس بوس اور کیوس اور ان علاقوں میں گیا اور اسی طرح شیمالی یونان میں ایک علاقہ ہے ایڈومنی کا وہاں پر بھی گیا تو وہاں ٹوٹے پھٹے پرانے کیمپوں کے اندر کچھ پاکستانیوں سے ملاقات ہوئی انہیں ایک پاکستانی سے میری ملاقات ہوئی تو وہ معلوم چلا کہ وہ پنجاب کے علاقے گجران والا سے تعلق رکھتا ہے اور وہ اپنا گھر بیچ کے بڑی مشکل سے وہ مختلف ایجنٹوں کو پیسے دے کے وہ بلوچستان کے راستے وہ ایران اور پھر ایران کے راستے ترکی اور پھر وہاں سے ایک پھٹی پرانی بوٹ کے ذریعے وہ یونان پہنچا لیکن اس نے جو کہانی سنائی مجھے یاد ہے کہ اس نے وہاں وہ چائے نمات چائے تو کیا اچھی بننی تھی لیکن وہ بس چائے کی طرح کی ایک گرم مشروب لے آئے اور وہ بیٹھ کے وہ کہانی سنا رہے تھے لیکن وہ میں اس بیچ میں وہ چائے پی نہیں سکا اس لئے نہیں کہ وہ کوئی بہت اچھی چائے نہیں تھی بہت اچھی چائے تھی اس کے اندر محبت تھی اور بہت خلوص تھا لیکن وہ کہانی جو وہ سنا رہا تھا وہ خوفناک حد تک دل دہلا دینے والی تھی وہ وہ چونکا دینے والی کہانی تھی وہ نوجوان اس نے سیول انجینئرنگ پڑا اور وہ ایک طویل عرصے تک نوکری ڈھونٹا رہا اور اس کا کہنا یہ تھا کہ جہاں پر بھی وہ نوکری کے لیے جاتا تھا اسے کہا جاتا تھا کہ وہ تجربہ کہاں ہے تو کہتا تھا کہ آتف بھئی آپ بتائیے میں ایک اگر یونیورسٹی سے نکلا ہوں تو میں تجربہ کہاں سے لاؤں کوئی کام دے گا تو مجھے تجربہ ہوگا تو وہ بہت دن تک وہ پھرتا رہا نوکری کے لیے اسے نوکری نہیں ملی اور اس کے بعد پھر اس نے یہ تیہ کیا کہ اسے پاکستان سے نکل جانا چاہیے اس نے بتایا کہ اس کے گھر والوں نے یہ تیہ کیا کہ گھر بیچا جائے تو انہوں نے کوئی غالباً چھ سات لاکھ کا وہ گھر بیچا یا آٹھ لاکھ کا اور اس کے بعد وہ پیسے کچھ پیسے انہوں نے وہاں گجرانوالہ میں ہی رہنے والے یا سیالکورٹ میں رہے غالباً اسے کوئی تعلق رکھنے والا کوئی سمگلر تھا اس کو دیئے اور اس کے بعد وہ ایک ریل گاڑی پر لاہور سے وہ غالباً سب بھی پہنچے کہنے لگے کہ ہم کوئٹہ نہیں جاتے کیونکہ کوئٹہ جائیں تو وہاں پکڑے جانے کا خوف ہوتا ہے ڈر ہوتا ہے پولیس کی جانب سے اس لیے ہم سب بھی گئے اور سب بھی میں پھر وہاں دیگر علاقوں کے لوگ بھی موجود تھے تو کہنے لگا کہ آٹھ لوگوں کا آٹھ لڑکوں کا ایک گروپ بن گیا اور پھر وہاں سے ہم ایک پک اپ کے ذریعے ہم آگے کی طرف بڑھ گئے اور اس نے بتایا کہ وہاں ایک لکھ دک سہرہ تھا اور ہمیں کہا گیا کہ صرف پانی کی بوتلیں اپنے پاس رکھیں اور زیادہ سے جو باقی سامان ہے زافی سامان وہ پھینک دیں کیونکہ آپ کو بہت زیادہ پیدل چلنا ہے اور پھر ہم چلتے رہے اور پھر ایک ایک ریگستان ہم نے عبور کیا اور اس کے بعد ایک پہاڑی علاقہ تھا اور وہ پہاڑی علاقہ اتنا خوفناک تھا کہ وہ ہماری حالت خراب ہو رہی تھی رکنے کا نام نہیں لیتے تھے ایک پسٹول بردار شخص آگے تھا ایک پسٹول بردار شخص پیچھے تھا وہ ہمیں گالیاں دیتے تھے کہ چلو رکنے نہیں دیتے تھے اور پھر ہم نے راستے میں دیکھا کہ وہاں بہت سارے انسانی پنجر پڑے ہوئے تھے وہ لوگ جو گر گئے وہاں گھاٹیوں سے وہ لوگ جو چل نہیں پائے رہ گئے وہاں وہ پیاس یا بھوک کے مارے وہ مر گئے وہاں پر بہت سارے لوگ تھے ان کے لباس پڑے ہوئے تھے ان کی ہڈیاں بھی غائب ہو گئیں تو وہ ایک کہانی بتا رہا تھا اور پھر اس نے بتایا کہ وہ آتف بھائی اور وہ یہ بتاتے ہوئے اس کی آواز ڈوب گئی وہ کہنے لگا کہ آتف بھائی وہ انہوں نے مجھے کہا کہ اب یہاں سے آگے بڑھیں گے تو ہم آپ باقی سامان بھی اپنے پاس جو ہے وہ اسے چھوڑ دیجئے تو کہنے لگا کہ ہمیں انہوں نے کہا کہ صرف ایک ٹی شرٹ اور ایک جینز کے علاوہ کچھ نہ اپنے پاس رکھیں کیونکہ اب آپ کو زیادہ چلنا ہے آپ زیادہ وزن اپنے پاس رکھ نہیں سکتے تو اس نے بتایا کہ آتف بھائی پھر میں نے وہ جب میں نے وہ لباس اپنا جو پہنا ہوا تھا وہ میں نے تبدیل کر دیا تو میرا موبائل فون اس کے اندر رہ گیا وہ مجھے بہت آگے جا کے معلوم ہوا کہ میرا تو موبائل فون وہاں رہ گیا ہے اور وہ کہنے لگا کہ میں جب بہت دیر تک چلتا رہا چلتا رہا کئی گھنٹوں تک تو پھر میری بس ہو گئی اس کے لفظ تھے کہ میری بس ہو گئی کئی گھنٹوں تک بغیر رکے اور وہ جو پانی تھا وہ گھونٹ گھونٹ پینا تھا کہ ختم نہ ہو جائے تو کہنے لگا کہ آتف بھائی پھر وہ میں نے میری حالت اتنی بری ہو گئی تھکن کے مارے جب تین دن ہم مسلسل اس پورے سبی سے لے کے آگے تک وہ ایک طرح سے جاگنا تھا اور مسلسل چلنا تھا تو میری جب حمد جواب دے گئی یا اس بیچ میں ہم کہیں رکے بھی تو آدھا گھنٹا یا آگے گھنٹا تو میری حمد نہیں تھی آگے چلنے کی اور پھر میں ایک طرف بیٹھا ان سے چھپ کے اور میں نے سر ٹکایا تو میں سو گیا اور مجھے معلوم نہیں کہ میں کتنی دیر سویا رہا لیکن جب میں جاگا تو وہ لوگ جا چکے تھے اور پھر مجھے خیال آیا ہے کہ اب میں کہاں جاؤں جب میں ایک طرف دیکھتا تھا تو پہاڑ ہی پار نظر آتے تھے اور دوسری طرف دیکھتا تھا تو وہاں پر بھی سنگلاخ پہاڑ تھے نہ کوئی گھاس نہ کوئی درخت بس صرف چلچلاتی دھوپ تھی اور کچھ نہیں تھا کہنے لگا کہ اس فکر میں نے پہلے تو بہت دیر تک میں اپنی ماں کو آوازیں دیتا رہا اپنے باپ کو آوازیں دیتا رہا پاکستان پاکستان کہتا رہا اپنے بھائیوں کو آوازیں دیتا رہا پھر وہ جو گروپ چلا گیا تھا اس میں جو دو چار لوگوں کے میں نام یاد کر پایا تھا میں انہیں چیخ چیخ کے آوازیں دے کے ایک گھاٹی سے دوسری گھاٹی تک دوڑتا چلا جاتا تھا لیکن وہاں کوئی نہیں تھا صرف وہاں کچھ انسانوں کے پنجر پڑے ہوئے تھے ڈھانچے پڑے ہوئے تھے اور ہر طرف یوں لگتا تھا جیسے موت پھر میں نے سوچا کہ یہاں تو میری آواز سننے والا بھی کوئی نہیں ہوگا یہاں تو مجھے پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا یہاں تو میری مدد کو کوئی نہیں آئے گا تو پھر میں میں نے سوچا کہ میں کیا کروں تو میرے دماغ میں خیال آیا ہے کہ اب حمد کرو حمد کر کے آگے بڑھو واپسی کا تو کوئی راستہ نہیں ہے تو کہنے لگا کہ پھر میں نے جہاں پر میں لیٹا تھا اس سے آگے میں نے چلنا شروع کر دیا اور وہ جو مجھ سے پہلے کے گروپس گزرے تھے یا جو میرا گروپس تھا گروپ تھا اس کے راستے پر ہی میں نے اس طرح سے چلنا شروع کیا کہ وہاں پر یا تو پاؤں کے نشان تھے یہاں وہاں جو پانی کی بوتلیں تھیں وہ کچھ کچھ فاصلے پر وہ خالی بوتلیں پڑی ہوتی تھیں تو میں اس سمت میں چلنا شروع گیا پھر بتاتا ہے کہ میں مزید کوئی ڈیرڑ دن تک مسلسل چلتا رہا اس بیچ میں بہت تھوڑا سا سویا لیکن چلتا رہا اور کہنے لگا کہ اگلے رات کو میں نے دیکھا کہ وہاں وہ ٹاورز پر کوئی لائٹس نظر آ رہی ہیں تو میں نے سوچ لیا کہ یقینا یہ ایران کی سرحد ہوگی اور کہنے لگا کہ پھر میں اسی طرح چلتا گیا چلتا گیا تو صبح کوئی انتہائی فجر کا وقت ہوگا یا فجر سے پہلے کا وقت ہوگا میں جب وہ اس جگہ سے اس دیوار نمائے علاقے سے میں آگے نکل گیا تو وہاں ایک میدان سا تھا میں وہاں لیٹا اور میں نے آنکھیں بند کی تو میں سوتا چلا گیا لیکن جب میری آنکھ کھلی تو دو بچے مجھ پر جھاں کر رہے تھے اور جب میں نے دیکھا تو وہ فارسی زبان غالباً بول رہے تھے فارسی میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے کہ یہ کون ہے تو میں نے ہاتھ کے اشارے سے ان کو بتایا کہ مجھے بہت بھوک لگیا ہے تو وہ مجھے انہوں نے اشارہ کیا کہ ساتھ پیچھے چلو تو قریب ہی وہ کوئی بتاتا ہے کہ گاؤں تھا گاؤں کیا چند گھر تھے ان میں سے ایک گھر میں وہ گئے وہاں انہوں نے ایک بڑی بری سی دال پکی ہوئی تھی اور بڑی بری سی روٹی سی تھی وہ انہوں نے مجھے دے دی اور میں کسی ویسے تو عمومی حالت میں شاید میں وہ نہ کھاتا لیکن اس وقت جو میری حالت تھی میں نے کافی دیر سے نہیں کھانا کھایا ہوا تھا یعنی یوں سمجھئے کہ دو تین دن سے تو میری حالت یہ تھی کہ وہ میں بس کھاتا چلا گیا رکے بغیر یہ ایک اور پھر اس کے بعد جو آگے کہانی ہے اب میں بتانا چلو کر دوں گا تو بہت طویل تھی اس میں اس نے جو واقعات بتائے میں بتا رہا ہوں کہ وہ جو چائے میں نہیں پیسے کہا اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اتنی خوفناک کہانی تھی کچھ عرصے پہلے کی بات ہے کہ یہاں کلون میں ایک پاکستانی لڑکا وہ بھی گجرہ مالا سے تعلق رکھتا تھا اور اس نے یہاں جان دے دی ہسپتال میں اور معاملہ اس کی کہانی یہ تھی کہ جب وہ پاکستان سے ایران میں داخل ہوا تو ایک گروپ کے ساتھ تھا اور وہاں کچھ ڈاکووں نے غالباً یا چینہ جھپٹی کرنے والوں نے حملہ کیا اور مضاہمت پر ان کی جانب سے گولی چلا دی گئی اور یہ زخمی ہو گیا اس بیچ میں پولیس آ گئی اور اس نے سب کو گرفتار کر لیا جو باقی ساتھ تھے ان کو تو انہوں نے واپس پاکستان بھیج دیا لیکن جو یہ تھا اسے وہ ہسپتال لے گئے ظاہر ہے زخمی تھا اور ہسپتال میں اس کا معمولی سا علاج کرا کے اس کو کہنے لگے کہ ہم تمہیں واپس نہیں بھیجتے تم چلے جاؤ آگے چلے جاؤ تو کہنے لگا کہ پھر ہم نے میں نے ایک اور سمگلر سے رابطہ کیا انہیں کار میں ٹھونسا اس ایک کار میں اس کے مطابق کوئی اٹھارہ یا بیس لوگ انہوں نے چادروں کی طرح ایک دوسرے پر بچھائے ڈگگی میں بھی اور سیٹوں پر بھی اور اس نے بتایا کہ اس میں سے ایک شخص وہ تھا جو اور وہ کیونکہ گاڑی کو بہت دیر چلنا تھا کوئی اٹھارہ بیس گھنٹے تک بغیر رکے چلنا تھا گاڑی کو تو اس کے مطابق ایک شخص وہ تھا جو مجھ سے بہت قریب تھا لیٹے ہوئے اور اس نے میرے سامنے جان دے دی میرے سامنے اس کی سانس آہستہ آہستہ گھٹتی چلی گئی لیکن اس کے باوجود میں کچھ نہیں کر سکتا تھا میں نے بس اس کو دیکھتا رہ گیا پھر اس کے بتایا کہ وہ کس طرح یونان پہنچا اور پھر کس طرح وہاں سے جرمنی آیا اور جب جرمنی پہنچا تو بڑی مشکل سے وہ کسی ٹرک میں بڑے چھپ چھپا کے وہ آیا اور یہاں آ کے اسے معلوم ہوا کہ اسے وہ جو گولی لگی تھی ایران میں اور جس کا ٹھیک طرح سے علاج نہیں ہوا اس کی وجہ سے اسے ہڈیوں کا کینسر ہو گیا ہے تو یہاں آنے کے وہ بعد وہ ایک ہسپتال میں داخل ہو گیا اور پھر یہاں وہ جان دے دی اس نے اور ہم بہت ساری پاکستانی کمیونٹی ہم نے جانے کیا کیا جتن نہیں کیے اس کی لاش کو واپس پاکستان بھیجنے کے لیے ہم نے سفارتھانوں سے بھی رابطے کیے پھر پیسے بھی جمع کیے پھر یہاں بڑا مشکل تھا اس کا کیونکہ اس کے بس کاغذات کا بھی مسئلہ تھا اس کے کاغذات بنوائے گئے اور بڑا ایک لمبا چکر تھا یہ کہانی ایک اور اور ایسی بے شمار کہانیاں ہیں ایسی بہت ساری کہانیاں ہیں لوگ اپنے گھر بار بیچ کے اپنے بیوی بچوں کا سامان بیچ کے وہ اس عذیت اور اس مشکل سے اس خوفناک زندگی کو خطرے میں ڈالنے والے سفر کے ذریعے وہ پاکستان سے نکل کے جورپ آنے کی کوشش کر رہے ہیں میری جتنے بھی لوگوں سے ملاقات ہوئی ہر شخص کی کہانی دوسرے سے زیادہ خوفناک نکلی اٹلی میں ایک لڑکے سے میری ملاقات ہوئی وہ لیبیا کے راستے اٹلی پہنچا تھا اور وہ جو راستہ بتا رہا تھا وہ اور زیادہ خوفناک تھا وہ یہ بتا رہا تھا کہ کس طرح لیبیا میں انسانوں کے سمگلروں نے اس پر شدید نویت کا تشدد کیا کس طرح انہوں نے جبری مشکت لی کس طرح اسے ایک انتہائی شکستہ سی کشتی کے ذریعے بہرہ روم عبور کرنے پر لگا دیا کس طرح وہاں ایک چھوٹی سی کشتی کے اندر درجن اور لوگ بھر دیئے وہ کشتی جو عام دریا میں اس وزن کے ساتھ نہیں چل سکتی اس کو سمندر میں ڈال دیا پھر اسے ریسکیو کیا گیا اور وہ بڑی بری حالت میں تھا اس نے پانی نہیں پیا ہوا تھا اور وہ بھوکا بھی تھا اور کس طرح سے وہ کسی طرح سے وہ یہاں اٹلی کے جزیرے سسلی کی طرف پہنچا اور پھر وہاں سے وہ اٹلی آیا اور اب وہ میلان میں تھا وہ جب وہ یہ اتنی ساری کہانیاں یہ کہانیاں سن کے ایک سوال میں ہمیشہ خود سے کرتا رہا اور وہ یہ کہ یہ کیسی آزادی ہے یہ کس انداز کی آزادی ہے یہ ریاست کو انہیں کیا بنا دیا یہ ریاست کس انداز کے راستے پر چل پڑی کیوں ہم اس طرف نکل گئے جہاں ہمارے بچے محفوظ نہیں ہیں کیوں کوئی بچہ پاکستان کا پڑھا لکھا ہی سئی عام ہنرمند ہی سئی وہ چھوڑ کے سب کچھ خطرے میں ڈال کے وہ پاکستان کو چھوڑنے پر آماد ہے کیا ہم خود سے یہ سوال نہیں پوچھ سکتے کہ ایسا کیا ہوا آزادی کے بعد کہ ہم زندگی خطرے میں ڈال کے بھی اس ملک کو چھوڑنے پر آمادہ ہو گئے ہیں یہ بنیادی سوال ہے ذمہ دار کون ہے کیوں ایک ایسا ملک جہاں سہرا ریگستان خشک پہاڑ سبز پہاڑ ایک زبردست ساحلی پٹی گرم پانی آبشاریں نہریں دریا وسائل دھوپ چھاؤں موسم سب موجود ہیں تو پھر کیسے ممکن ہے کہ اس علاقے میں لوگ زندہ رہنے کے لیے کسی اور علاقے کا رخ کر رہے ہیں یہ سوال ہے اور یہ سوال ہم شاید پوچھتے نہیں خود سے یہ کون لوگ ہیں جو اس ملک پر مسلط ہیں اور رہے ہیں جنہوں نے ہمارے بچوں کے مستقبل ہم سے چھین لیے یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے علم ہم سے چھین لیا اور ہمارے ہاتھوں میں جہالت رکھ دی ہماری آنکھوں پر سیاہ پٹیاں باندی ہم سے زندگی کے رنگ چھین لیے ہمیں ہمارے ہاتھوں میں اسلحہ پکڑا دیا ہم سے زندگی لے کر ہمارے ہاتھوں میں موت تھما دی ہم سے علم چھین کر ہمارے ہاتھوں میں جہالت پکڑا دی ہم سے زندگی اور زندگی صرف وابستہ تمام چیزیں چھین تے چلے گئے کچھ لوگ یہاں سیاسی مداریوں کے نام لیں گے کچھ لوگ یہاں جرنیلوں کے نام لیں گے کچھ لوگ یہاں افسروں کے نام لیں گے کچھ لوگ یہاں عدالتوں کے نام لیں گے لیکن اس سے زیادہ اہم یہ بات ہے کہ یہ سب جو ایک دو پرسنٹ لوگ ہیں اس ملک کے جو اس ملک کے فیصلے کرتے رہے ہیں ذمہ دار تو وہی ہیں ایک قوم جس نے ووٹ کی طاقت سے پاکستان بنایا تھا ایک قوم جو دنیا میں سرفراز تھی ایک قوم جو بہت پروگریسیو تھی جو بہت تیزی سے ترقی کر رہی تھی جس میں نوجوان تھے جس میں انتہائی روشن خیالی تھی اسے کس انداز سے دھکیلا گیا پیچھے اور یہ وہ سوال ہے جو شاید اب ہمیں خود سے پوچھنا ہوگا ہر سیاسی جماعت سے وابستگی سے الگ ہو کے ہر رنگ نسل اور زبان سے الگ ہو کے ہمیں خود سے پوچھنا ہوگا کہ اس کے اصل ذمہ دار کون ہے یہ جو بچے یہاں اس مشکل سفر کے دوران مر رہے ہیں کچھ عرصے پہلے لیبیا سے کشتی اٹلی کی طرف روانہ ہوئی وہ ڈوب گئی کوئی تیس کے قریب افراد اس میں سوار تھے وہ سارے لاپتہ ہو گئے یہ ہلاکتیں کس کے کھاتے میں جائیں گی کون ہے جو ذمہ دار ہے جو ذمہ دار ہے اس پر ذمہ داری کیسے عید کی جائے اور اس سے بھی زیادہ عام سوال یہ ہے کہ ہم کب بدلیں گے یہ اپنے روی یہ کب ہم اس موت کے چکر سے نکلیں گے یہ بنیادی سوال ہے اور یہ سوال جب تک ہم خود سے نہیں پوچھتے مجھے نہیں لگتا کہ ہم آگے بڑھ پائیں گے مجھے اچھی طرح سے یاد ہے میں اکثر یہاں جب بھی ملاقاتیں رہی ہیں یہاں بلکہ کچھ عرصے پہلے کی بات ہے کہ ایک ہماری جرمن دوست سے گفتگو ہو رہی تھی وہ پاکستان جا چکا ہے ایک سفارتی مشن میں تھا وہ اور پاکستان میں رہ چکا ہے کچھ عرصے اور وہ مجھ سے ہمیشہ کہا کرتا تھا کہ آپ لوگوں کا علاقہ وہ جنت ہے وہ اس علاقے کے ساتھ آپ نے کیا کیا ہوا ہے کوئی جانے کو تیار نہیں اس جنت میں میں کہا کرتا تھا کہ پاکستان جنت ہے وہ جنت تو ہے لیکن وہ ایسی جنت ہے جہاں پر کوئی جانے کو تیار نہیں لوگ اس سے نکلنے کے لیے اپنی زندگیاں خرچ کر رہے ہیں یہ میرے خیال میں ہم سب کے لیے لمحہ فکری آئے بات اب بہت سارے لوگ ہیں جو یہ سوال کرتے نظر آتے ہیں جی پاکستان غلط بنا تھا اور پاکستان کی آئیڈیولوجی ٹھیک نہیں تھی اور وہ غلط آئیڈیولوجی پہ بن گیا یا وہ غیر فطری ریاست یہ سوالات ستر سال کے بعد ہم کرتے ہوئے میرے خیال میں ہم اپنی شکست تسلیم کر رہے ہیں وہ پاکستان ٹھیک بنا تھا یا غلط بنا تھا اچھا بنا تھا برا بنا تھا اب وہ سوال اہم نہیں ہے اب یہ سوال آہم ہے کہ کیا ہم اس ملک اس زمین کے بیٹے اور بیٹیاں وہ غلطی ہی سئی لیکن کیا اب ہم اس ریاست کو ترقی دے سکتے ہیں بلجیم مثال کے طور پر وہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ غیر فطری سی ریاست ہے آدھی ڈچ ہے بولنے والوں پر مشتمل اور آدھی اس کی آبادی وہ فرنچ ہے تو اس کو آدھا ہولنڈ میں شامل ہو جانا چاہیئے تھا اور آدھا اسے فرانس میں شامل ہو جانا چاہیئے تھا لیکن نہیں وہ غیر فطری ہے یا کوئی بھی ہے بلجیم کے لوگوں نے وہ سمجھ لیا اور پھر اپنی ریاست بنا دی اور اسے ترقی کر کے بھی دکھا دیا تو پاکستان کے معاملے میں بھی سادہ سی بات ہے وہ جو یہ بحث کرتے رہے ہیں کہ یہ ٹھیک بنی تھی کہ وہ نظریہ ٹھیک تھا اس بحث کو ضرور رکھی آپ اپنے پاس لیکن یہ بحث اس سے زیادہ اہم ہے کہ اب کیا کرنا ہے وہ غلط بنی تھی یا ٹھیک بنی تو کیا توڑ دیں اسے یا اسے پھینک دیں باہر یا اسے اس سے ہاتھ اٹھا لیں لا وارس کر دیں اسے یہ تو پھر ہماری اپنی شکست ہے یہ تو شکست ماننے والی بات ہے اگر آپ میں ہم سب موجود ہیں وہ جیسے بھی بنی تھی لیکن اب ہم موجود ہیں اب ہمارے ہوتے ہوئے اس کو ذک نہیں پہنچ چاہیے اس ریاست کو کچھ ہونا نہیں چاہیے اب اس ریاست کو ترقی کرنا چاہیے ترقی کا راستہ کیا ہے کیسے کرتی ہے کوئی ریاست ترقی ترقی کا راستہ یہ ہے کہ اس ملک میں علم کو کیسے پرموٹ کیا جائے علم کو کیسے لائے جائے سوال کو کیسے پیدا کیا جائے کیونکہ جب سوال اور علم پیدا ہو جائے گا تو اس کے بعد ریاست میں علم آنا شروع ہو جائے گا لوگوں کے اندر علم آنا شروع ہو جائے گا اور پھر آسانی ہے اس میں جب پوری ریاست میں لوگ علم حاصل کر لیتے ہیں تو پھر ممکن نہیں ہے کہ وہ ریاست ٹوٹ جائے علم یاد رکھئے جب بھی کہیں آئے گا تو وہ ہر صورت میں چیزیں جوڑنا شروع کر دے گا جب تک یورپ میں جہالت تھی نفرت تھی یورپ کا ایک ملک چھوٹے چھوٹے ملک ٹوٹے ہوئے تھے دوسری عالمی جنگ کے بعد انہوں نے سیکھا تمام علم اکٹھا کیا علم کو پروموٹ کیا اور کرتے کرتے یہ پورا علاقہ جو مختلف ریاستوں مختلف زبانوں رنگوں نسلوں پر مشتمل ہے یہ جڑتا چلا گیا اور یورپی یونین بن گئی کیسے جڑی یہ علم سے جہاں پر بھی جہالت ہوگی وہاں چیزیں ٹوٹیں گی جہاں جہالت ہوگی وہاں ہر صورت میں الگ ہونے کی بات ہوگی جب بھی دنیا کی تاریخ میں جب بھی نقشوں پر لکیریں کھچی ہیں ان کے پیچھے یا تو غلط فہمی ہوئی ہیں جہالت کی یا اصل میں جہالت ہوئی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ لکیریں کھچتی چلی جائیں تا وقت ہے کہ وہ پورے پورا پیاز ہی ختم ہو جائے بلکل اسی طرح جہالت کی بھی چھلک ہیں آپ سب سے پہلے شروع کریں گے کہ ہم فلان علاقے سے تعلق ہے تو پہلی درار ڈالیں گے پھر فلان علاقے کے اندر فلان سے تعلق ہے دوسری درار پڑ جائے گی پھر فلان اس کو روکنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ علم لائیں جب علم آئے گا تو چیزیں جڑ جائیں گی سوال یہ ہے کہ علم کیسے آتا ہے جواب یہ ہے کہ علم سوال سے آتا ہے معاشرے میں جب سوال پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں جب بحث ہونا شروع ہو جاتی ہے جب لوگ گالیاں دینا لوگوں کو القابات دینا لوگوں کی ذات پر بات کرنے کی بجائے خیالیوں پر بات کرتے ہیں خیال سے یا آئیڈیا سے اگری یا ڈس اگری کرتے ہیں ان پر سوال اٹھاتے ہیں تو اس کے بعد معاشرے میں خود بہت مجموعی طور پر علم آنا شروع جاتا ہے بھائی دیکھئے نا آپ یہ بتائیے کہ آپ احباب اس وقت کوئی چار سو کے قریب تو اس وقت دیکھ رہے ہیں کتنے لوگوں نے پچھلے چھ ماہ میں کتب پڑی ہیں چند لوگوں نہیں پڑی ہوں کیوں کم پڑی ہیں کتاب بچپن میں آپ کوئی عادت کیوں نہیں ڈالی گئی کہ آپ کتب پڑیں ضروری کیوں ہے کہ کتاب پڑھیں تو اس سے آپ نے اگری کرنا یا اتفاق کرنا یہ بھی تو ہو سکتا ہے میں ایک ایسے لکھاری کی کتاب پڑھوں جس سے مجھے انتہائی اختلاف ہو میں جاننا چاہتا ہوں جب میں اس کی کتاب پڑھوں گا جب ہی تو میں کہہ سکوں گا کہ آپ کی کتاب میں فلاں چیز ہے جو مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی اگر میں ایک کتاب پڑی نہیں ہوگی تو میں کیسے اس کے بارے میں کوئی رائے دے سکوں گا مثال کے طور پر میں ایک علاقے میں گیا ہوں اور میں نے وہ علاقہ دیکھا ہے اس کی ثقافت جانی ہے پھر اس پر میں کوئی رائے دوں تو سمجھ میں آتا ہے آپ نے ایک علاقہ دیکھا ہی نہ ہو میں آپ سے کہوں کہ آپ ارجنٹینہ کی معاشرت کے بارے میں مجھے بتائیے اور آپ کہیں کہ ارجنٹینہ کی معاشرت میں آپ بتا رہا رہا کہ علم کی طاقت کیا ہے یہ میں علم کی طاقت بتا رہا رہا مگر یہ بتانا چاہ رہا کہ کتاب سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں تو آپ کے لئے کتنی چیزیں کتنی خوبصورت ہو جاتی ہیں میں جب ایجپٹ گیا تو وہاں مجھے ٹریننگز دینا تھی لوگوں کو تو میں وزار ٹریننگز میں مصروف رہا وہاں کے صحافیوں کو اور خاص طور پر مختلف جامعات میں لڑکیوں کو مجھے پڑھانا تھا کہ کس طرح سے انہیں میڈیا اور صحافت میں اپنی جگہ بنانی ہے اور وہ پورا پروسس تھا اور پورا ایک پروجیک تھا تو جب میں وہ کرتا رہا تو اس کے بعد آخری دن میں نے کہا جی کہ مجھے وہ جو کا میوزیم ہے جس میں مامیز رکھی ہیں اس میں جانا ہے جس میں بہت ساری قدیم فرائین مصر کی یادگاریں اور چیزیں رکھی ہیں اور ان کی ہنوط چھدہ لاشیں ہیں میں دیکھنا چاہتا تو وہ لے گیا اور دروازے پر دروازے پر جب ہم پہنچے تو ٹکٹ تھا تو مصری شہریوں کے لئے غالباً وہ دس پاؤنڈ جو مصر کا پاؤنڈ ہے وہ دس پاؤنڈ تھی اور جو غیر جو مصری ہوتے ہیں ان کے لئے وہ سو پاؤنڈ مصر کے تھے تو اس نے کہا جی دو ٹکٹ دے دی اور اس نے دس پاؤنڈ اس کو پیسے دی تو اس نے کہا جی آپ تو میں نے کہا جی کہ میں تو مصری نہیں ہوں تو جب وہ پیسے دے رہا تو میں نے کہا یہ دس رو نہیں دیں آپ کو سو میرے لئے دینے پڑھیں گے پیسے کہ میں پاؤنڈ تو بارحل جب اس نے بات کی تو اس نے کہا یہ سو پاؤنڈ آپ کے دینے پڑھیں گے تو کہنے لگا آپ کو کیسے پتا کیونکہ میں تو یہاں آتا ہوں تو میں نے کہا آپ آتے ہیں لیکن آپ مصری ہیں تو آپ نے کبھی یہ نوٹس نہیں کیا ہوگا لیکن میں کتاب پڑھتا ہوں تو مجھے یہ بھی پتا ہے کہ اس کے بعد آگے ممیز کی میزیم کے لیے دوبارہ پیسے دینے پڑھیں گے دوبارہ پیسے دینے پڑھیں گے تو اس طرح سے جب ہم آگے گئے اور دوبارہ سے ممیز میزیم میں جانے کے لیے الگ سے پیسے دینا پڑے تو پریشان ہو گیا کہ آپ کو کیسے پتا ہے پھر ممی کی میزیم میں پہنچے تو میں نے اس کو کہ یہاں پر پہلی لاش ہوگی ریمیس سٹو کی ہوگی لیکن اس کے بائیں طرف ہاتھ چپ سوت کی ہنود شدہ لاش ہوگی اور ہاتھ چپ سوت دنیا کی وہ پہلی عورت تھی جو بادشاہ تھی کیونکہ عموما تو عورتیں ملکائیں ہوتی ہیں لیکن ہاتھ چپ سوت دنیا کی پہلی خاتون تھی جو بادشاہ تھی اور اس ہاتھ چپ سوت کی خاص بات یہ تھی کہ اس دیوار بنا رکھی تھی اور اس دیوار پر مختلف علاقوں میں فتوحات اس لیے کیا کرتی تھی کہ اس دیوار پر لکھے کہ میں نے یہ علاقہ بھی فتح کر لیا ہے تو ہم ہاں پر تھے اور وہاں باقی لوگ ریمیسس ٹو یا جس کو آپ فیراؤن کہتے ہیں اس کو گالیاں والی دے رہے تھے اور بہت سارے بنگال سے غالبا تعلق رکھنے لوگ تھے وہ اس کی لاش کو دیکھ رہے تھے اور اس کو برا بلا بھی کہہ رہے تھے اور وہ عبرت اور جانے جانے کیا باتیں کر رہے تھے اور اس کے ساتھ کیونکہ وہاں جو لوگ ہمارے ساؤت ایسیا سے جاتے ہیں وہ باقی ہنوچ شدہ لاشوں کی طرف بس کم ہی دیکھتے ہیں وہ بہت پاس ہی ہے صرف اس کے جب آپ داخل ہوں گے تو اس کے الٹے ہاتھ پر ہے تو اس کے ساتھ ایک باکس بھی ہوگا کہ باکس کیوں میں نے کہ ہاں ہاتھ چھپسوت وہ عورت تھی جس کا کلیجہ بھی انہوں نے پڑھا کہ اس کا کلیجہ ہنوٹ کر لیا گیا تھا کیونکہ اس کے مجھے کلیجے والا جو باکس ہے وہ بھی دیکھنا ہے تو اس کے پیچھے کی طرف پیروں کی طرف وہ ایک باکس تھا اور اس پر لکھا تھا لیور باکس ہاتھ چھپسوت کا تو کہنے لگا کہ آپ کو کیسے پتا ہے میں تو یہ کتنی دفعہ آ چکا ہوں میری نگاہ میں کبھی نہیں پڑھا یہ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا یہ تو اس کو میں نے کہ اس لئے کہ تم پڑھتے نہیں ہوں پڑھو بھی تو معاملہ میں بتانے چاہ رہا ہوں کہ یہ طاقت ہے ان کی جب تک آپ پڑھیں گے نہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہمارے دوست نے کہا کلیجہ کھایا کھایا کریں بہت کمزور ہوگی لیکن بہت سارے لوگوں کا میں کلیجہ کھایا ہوا ہے تو بتانے چاہ رہا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے جب آپ کتاب میں پڑھتے ہیں جب آپ معاشرت پر نگا رکھتے ہیں تو آپ اس علاقے کے لوگوں سے بھی کبھی آپ آگے بڑھ جاتے ہیں تو اس لیے میرے خیال میں خوبصورت بات یہی ہے کہ آپ کتب پڑھیں اور اس کے بعد جب آپ کتاب پڑھتے ہیں تو ایک اور چیز میں آپ کو مزیدار بات بتاتا ہوں اور وہ یہ کہ کتاب پڑھنے والے شخص یا علم والے شخص کے بہت سارے خدشات دور ہو جاتے ہیں اور دنیا میں بہت ساری چیزیں جو آپ کو عمومی حالت میں جن سے خوف آتا ہے در لگتا ہے وہ در بھی ختم ہو جاتا ہے آپ آسانی سے جو علم اگر آپ کے عموماً لوگوں کے پاس میں نے دیکھا ہے وہ علم نہیں ہے وہ تعلیم ہے وہ ڈگری ہیں وہ چیزیں جب علم آپ کے اندر آئے اور دو تخلیقات کرتا ہے دو چیزیں جڑ سے اکھارتا ہے اور دو چیزیں وہ نئی اگاتا ہے پہلی چیز جو وہ قتل کرتا ہے وہ ہے یقین علم والے شخص کے پاس یقین نہیں ہوگا دوسری بات وہ قتل کرتا ہے غصے کا جو علم والے شخص ہوتا ہے اسے غصہ نہیں آئے اور اور اس کی جگہ پر وہ یقین کی جگہ وہ پیدا کرے گا شک اور تجسس اور غصے کی جگہ وہ پیدا کرے گا احساس ان کے ساری برداشت کیونکہ جب آپ کے اندر برداشت ہوگی آپ کے اندر یہ الیسٹک آ جائے گا یا آپ کے اندر یہ لچک آ جائے گی کہ آپ absorb کر سکیں دوسروں کی بات تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ اس پہلی سیڑھی پہ چڑھ گئے ہیں جس سیڑھی کے بعد پھر آگے علم ہے اس کی مثال جو ہے ایک سیڑھی ہے یہ علم کی سیڑھی ہے اس پہ چار پڑی پوڑیاں چار رنگ ہیں چار یوں سمجھئے کہ چار اس کے چار سیڑھی ہیں پہلی سیڑھی ہے شک کی جیسے ہی شک پیدا ہوا جیسے ہی کسی چیز کے بارے میں شک یہ شک عام الفاظ شک نہیں ہے جو لوگ ایک دوسرے پر شک کرتے ہیں میں اس کی بات نہیں کر رہی ہے یہ علم کا شک ہے یہ شک وہ ہے جیسے ہی ایسا ہو نہیں سکتا کہ شک ہو اور تجسس نہ ہو اور جیسے ہی تجسس ہوا جیسے ہی تجسس پیدا ہوا تو فوراں جو پیدا ہوگی چیز وہ سوال ہوگی آپ روک ہی نہیں سکتے اگر تجسس پیدا ہوا تو سوال پیدا ہوگا اور اگر سوال پیدا ہو گیا تو پھر یو انوینڈ سمتھ اور یو ڈسٹرو آئیڈیا اور آئیڈیا اور آئیڈیولوجی یہ کور ہے اس سیڈی کے چار رنگ ہیں اور مزی کی بات ہے جب آپ سب سے اوپر پہنچ جائیں جہاں پر آپ کوئی تخلیق بھی کر لیں گے تو تخلیق کے ساتھ ہی پھر شک پیدا ہو جائے گا اور شک کے ساتھ پھر تجسس پیدا ہو جائے گا اور یہ سلسلہ اتنا خوفناک ہے اور اتنا دلچسپ ہے کہ آپ اپنی عمر کٹ جائیں گے لیکن یہ شک ختم نہیں ہوگا یقین آگیا تو اب سوال نہیں ہوگا اب تجسس نہیں ہوگا اب تحقیق نہیں ہوگی یقین ہوگیا نا اگر مجھے یقین ہے کہ اس کپ میں چائے ہے تو اب میں کیا تحقیق کروں گا اور کیا سوال کروں گا سوال تو تب ہوگا جب میں شک میرے دماؤ میں پیدا ہو کہ کیا اس کے اندر چائے ہے یا کافی ہے اگر یہ شک پیدا ہوا تو خود بہت تجسس پیدا ہوگا کہ دیکھو تو صحیح کہ چائے ہے کہ کافی ہے اور میں خود سے سوال پوچھوں گا کہ بھائی اس کے اندر چائے ہے کہ کافی ہے اور اگلا سٹیپ یہ ہوگا کہ میں اسے لوں گا اپنے ہاتھ میں اور گھوٹ یا ایک سپ لوں گا اور سپ لیتے ہی جو ایمپیریکل ڈیٹا انالیسس ہے جب تک میں کرتا نہیں ہوں ایمپیریکل چیک نہیں کرتا اس وقت تک میں یہ کہہ ہی نہیں سکتا سو فیصد یقین کے ساتھ کہ یہ چائے ہے یا کافی ہے اور جب میں کہ دوں گا یہ چائے کافی ہے تو اس کے ساتھ میں چیک کرنے کے بعد یہ تیہ کرلوں گا کہ یہ چائے ہے یہ کافی ہے اور اس کے بعد پھر نئے سوالات پیدا ہو جائیں کہ کون سی چائے ہے اور یہ چائے کیسے بنی ہوگی اور یہ چائے میں کتنی چینی ہیں یہ سوالات نئے شک پیدا کریں گے اور نئی تحقیق پیدا کریں چھوٹی لوگ ہیں جو بہت عام سے عباب ہیں تو ان کو بھی شامل کرنے کے لئے یہ بات بتا یہ رہا ہوں کہ یہ معاملہ اور یہ تجسس خوفناک چیز ہے اگر یہ آ جائے تو آپ زندگی کی پرواہ بھی نہیں کر سکتے مثال کے طور پر آپ نے دیکھی ہوں کہ ہم جنت میں جائیں گے اور بازار میں کسی درگاہ میں کسی گرجہ گھر میں کسی جامعہ میں کسی سکول میں وہ بچوں کو برباد کر دیتے ہیں مار دیتے ہیں پورے یقین کے ساتھ دوسری طرف ایک تجسس کی بھی خودکش مشن ہوتا ہے وہ تجسس کا خودکش مشن یہ ہے کہ چاند آپ کے سامنے ہے اور آپ کو کہا گیا ہے کہ آپ اس راکٹ پہ بیٹھیں گے اور یہ راکٹ پندرہ دن تک اڑنے کے بعد چاند کے مدار میں پہنچے گا اور چاند کے مدار میں جا کے چاند کے گرد چکر کٹنا شروع کر دے گا اس راکٹ سے ایک چاند گاڑی اترے گی اور چاند گاڑی چاند کی ستے پر اترے گی اور کوئی دو گھنٹے کی آکسیجن آپ کے پاس ہوگی اس دو گھنٹے میں آپ گھوم پھر لیجئے گا دوبارہ چاند گاڑی میں بیٹھئے گا چاند گاڑی اڑے گی اور ٹھیک جب راکٹ جو خلائی جہاز ہے وہ چکر کٹتا اور ٹھیک اس کی اوپر پہنچے گا تو یہ چاند گاڑی جا کے اس کے ساتھ مل جائے گی اور پھر وہ راکٹ دوبارہ سے سفر شروع کرے گا اور آپ کو لا کے واپس زمین پر لے آئے گا اس بیچ میں کوئی ایک بھی غلطی آپ کی جان لے لے گی تو جب آپ چاند کے مشن پر نکلیں گے تو آپ اپنی بیوی اپنے بچے یا اپنی والدہ یا اپنے والد یا اپنی بہنمائیوں سے گلے مل کے جائیں گے آپ کو معلوم ہے کہ شاید اس میں واپسی نہ ہو سکے یہ بھی خودکش مشن ہے لیکن اس خودکش مشن اور اس خودکش شمار انسانوں کی جان لے لیں گے لیکن آپ جب چاند سے واپس لوٹیں گے تو آپ انسانی فکر اور علم کے کئی نئے دروازے کھول دیں گے جب آپ لوٹیں گے تو اس بیچ میں کئی ہفتوں تک زمین سے دور رہنے اور زمین کی تجازبی کشش یا کشش سکل سے دور رہنے کی وجہ سے آپ کی ہڈیاں کمزور پر جائیں گی آپ کا نظام انہزام خراب ہو جائے گا آپ کے ٹیشوز پھٹنے لگیں گے آپ کی آنکھوں پر فرق آئے گا آپ کے دانتوں پر فرق آئے گا آپ کے بال بھی شاید گر جائیں تاب کاری کی لیکنے جب آپ اٹھیں گے اور آپ انسانیت کو اپنا تجربہ بتائیں گے وہ خود کش مشن انسانیت سے شیئر کریں گے تو انسانیت ایک نئی جست لے گی علم کے لیے ایک نیا در کھلے گا آپ کو بتا ہے ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے میں دو روز پہلے جب یہاں ریڈ مون تھا اور ریڈ مون کے ساتھ جو ہمارا بڑا چاند گرن تھا اور اس کے ساتھ ہی بلکل اس وقت پاس سے گزر رہا ہے مریخ وہ کافی سالوں کے بعد زمین اور مریخ کیونکہ ان کی رفتاریں الگ ہیں تو مریخ زمین سے سست رفتار سے چل رہا ہے تو پیچھے رہ جاتا اور زمین آگے نکل جاتی ہے زمین کوئی غالباً بانویں ہزار کلومیٹر کے قریب پر گھنٹہ کے قریب سورج کے گرد گھوم رہی ہے ایک ہزار میل فی گھنٹہ کے قریب وہ سپن کر رہی ہے اور کوئی قریب نوے ہزار بانویں ہزار کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے وہ سورج کے گرد گھوم رہی ہے لیکن مریخ کی رفتار زمین سے سلو ہے اسی طرح جو سیارے سورج سے دور دور ان کی رفتار اور زیادہ کم ہے تو چونکہ زمین تیزی سے آگے نکل جاتی ہے اور مریخ پیچھے رہ جاتا ہے مریخ کی رفتار کم ہے تو ہوتا یہ ہے کہ کچھ ہرسے کے بعد مریخ اور سورج زمین لیکن اس وقت وہ مریخ پاس سے گزر رہا ہے تو ٹھیک اس دن جب وہ مریخ پاس سے گزر رہا تھا یاد رکھئے گا آج سے کچھ سال بعد ایسا ہی ایک وقت ہوگا جب مریخ پاس سے گزرے گا اور انسان اس پر چھلانگ لگائیں گے یاد رکھئے گا جو انسانی مشن جائے گا وہ ایسے ہی وقت جائے گا جب مریخ قریب ہوگا اور میں اس پر بات کرتا ہوں لیکن میں جب رات کو اپنی دوربین کے ساتھ میں چاند کو دیکھ رہا تھا اور ساتھی مجھے چاند سے زیادہ کیونکہ چاند تو بڑا روشن تھا کیونکہ یہاں یورپ میں پارشل تھا جو چاند جب وہ اوپر آیا تو اس وقت جزوی پہ جا چکا تھا اور آہستہ کچھ دیر میں کٹتا چلا گیا اور چاند میں جب چاند کو دیکھنا شروع کیا میں نے اپنی دوربین سے اس وقت چاند آہستہ روشنی واپس آ رہی تھی اس کی زمین کا سایا اس پر سے ہٹتا جا رہا تھا لیکن میں بہت دیر تک مجھے یاد ہے کہ دو گھنٹے تک میں اپنی دوربین کے ساتھ پوری طاقت لگا کے مریخ پر نظریں گاڑی رکھیں ہر کچھ دیر کے بعد میں دیکھتا تھا کہ وہ موو کر رہا تھا اور میں دوربین کو بار بار اس کے ساتھ ساتھ سیٹ کرتا جا رہا تھا اس چھوٹے سے مجھے اپنی دوربین میں کوئی اس سائز کا نظر آ رہا ہوگا اور اس پر میں وہ ڈاٹس بھی دیکھ رہا تھا وہ جو ایک ڈاٹ ہوگا وہ کتنے کتنے بڑی وہاں جو کھائیاں ہیں اور جو پاہاڑ وہ ہوں گے تو میں بہت دیر تک رات کوئی بیٹھا دیکھ رہا تھا جب یہ مریخ پاس سے گزرے گا اگلی دفعہ اور جب انسان اس پر چھلانگ لگائے گا تو یہ ایک خودکش مشن ہوگا آپ کو معلوم ہے کیونکہ جب انسان وہاں پہنچے گا تو پہنچنے کے بعد زمین اور مریخ کا رابطہ بہت سالوں کے لیے وہ الگ ہو جائے گا اور وہاں جانے والے لوگ ان کے پاس نہ اکسیجن ہوگی نہ ان کے پاس اتنے دیر کے لیے اتنے سالوں کے لیے کھانا ہوگا وہ انہیں معلوم ہے کہ وہ واپسی نہیں آسکیں گے وہ اپنی مرنے سے پہلے اپنی تمام تر جتنا وہ ڈیٹا کٹھا کر سکتے ہیں یا اگلے مشن کے لیے جو چیزیں وہاں تیار کر سکتے وہ کریں گے لیکن یہاں سے جاتے ہوئے انہیں معلوم ہے کہ ان کے پاس واپسی کوئی نہیں ہے اور بے شمار لوگوں نے اپنے نام اس میں درج کروائے بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ایک خودکش مشن یہ بھی ہے لیکن یہ کتنا عظیم خودکش مشن ہے یہ ایک ایسا مشن ہے جو انسانیت کے علم میں اضافہ کا باعث بند اور اس کے پیچھے کیا ہے وہ تجسس ہے تجسس انسان کو مشکل سے مشکل مراحل تیہ کرنے پر مجبور یا معمور کر دیتا ہے ہمارے ایک دوست کا کرتے تھے جب ہم فلکیات پڑھتے تھے کہ کتنے عجیب لوگ ہوتے ہوں جو آسمان کی طرف دیکھتے ہوں ستاروں کی طرف دیکھتے ہوں اور ان کا جی نہ چاہتا ہو کہ ان پر اترے ہیں جب وہ کائنات کی وسطیں دیکھتے ہوں اور ان کا جی نہ چاہتا ہو کہ کاش ہم روشنی یا روشنی سے زیادہ کی رفتار سے سفر تیہ کر سکتے جب وہ کائنات میں طویل فاصلے دیکھتے ہوں تو ان کا جی نہ چاہتا ہو کہ آئین سٹین کی ریلیٹیوٹی کی مطابق تو شاید ہم روشنی کی رفتار سے تیز سفر نہیں کر سکتے یا کوئی بھی شاید روشنی کی رفتار سے تیز سفر نہیں کر سکتے مگر کاش کوئی ایسا راستہ نکلتا کہ ہم کر جاتے ہم اس کائنات کے مختلف کہکشاؤں میں گھومتے پھرتے ہم دیکھتے کہ اس کائنات میں نیبیولاز کیسے ہیں مختلف سیارے کیسے ہیں کس طرح دو ستارے آپس میں بند جاتے ہیں بائنری سسٹم کے تحت کس طرح مختلف دنیایں ہوں گی کس طرح زمین جیسے لاکھوں کروڑوں سے سیارے ہوں گے کس طرح مختلف سیاروں پر پانی ہوگا اور ہمائیں بھی ہوں گی عربوں گیلکسیز ہماری منتظر ہیں قریب کوئی اس کائنات میں دو سو عرب کہکشائیں ہیں جس کہکشا میں ہم رہتے ہیں اس میں دو سو عرب ستارے ہیں سورج ایک ستارہ ہے اور ہر ستارے کا اسی طرح ایک پورا نظام شمسی ہے دو سو عرب ستارے ہیں اس گیلکسی میں اگر آپ اس گیلکسی میں جس جو دوسرے بازو پر ہم رہتے ہیں یہاں سے اگر ہم اسی گیلکسی کے مرکز کی طرف جانے کی کوشش کریں اور روشدی کے رفتہ سے سفر کریں تو ہمیں پچیس ملین سال چاہیے ہوں گے اپنی ہی کہکشا یعنی ملکی وے کے مرکز تک موشنے کے لیے اتنی بڑی ہے کائنات اور تجسس کی انتہا یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہ سب دیکھیں سمجھیں جانیں یہ کائنات جو ہمارے سامنے ہے فطرت نے ایک عجیب و غریب سوالات اور مومیں ہمارے سامنے رکھ دی ہیں ہم جاننا چاہتے ہیں یہ کیا ہے یہ کیوں ہے یہ کیا صرف ہمیں چہرے دکھانے کے لیے ہیں یا صرف آسمان پر یہ ممبتیاں جدا دی گئی ہیں کیا صرف ہمیں مو چڑھانے کے لیے ہیں یا ہم ان تک پہنچ سکتے ہیں تو اس لیے بنیادی طور پر سوال یہی ہے کہ ہم سوال کیسے کریں گے گو یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ چاہے اس تمام تک پہنچ کے لیے بھی آپ کو جو بنیادی نکتہ ہے وہ پھر وہ یہ کہ ہم کب آزاد ہوں گے ہمیں کب معلوم ہوگا کہ آج ہم آزاد ہیں اور آج ہم روٹی اور پانی کی فکر سے نکل کے آج ہم علم اور شعور کی فکر میں ہوں گے ہم ہمارے بچے اگر روٹی اور پانی کو ترس رہے ہوں گے تو ہم کیسے علم اور شعور کی طرف جائیں ہمارے ہاں جوہر اور جوہر کے اندر کی کائناتیں کھل رہی ہیں یہاں پر سیرن ہے جنیوہ اور فرانس کی بورڈر پر ستائیس کلومیٹر کا ایک ٹنل ہے جس میں وہ ہائیڈرون جو ذرات ہوتے ہیں انہیں روشنی کی رفتار سے ایک دوسرے سے ٹکرائے جاتا ہے اور بگ بینگ کی طرح کا ایک ماحول پیدا کیا جاتا ہے تاکہ کائنات کی تخلیق سمجھ جائے یہ اس امور پر ہیں لیکن اس عمر تک پہنچنے میں دو تین بنیادی چیزیں ضروری ہیں اور وہ یہ کہ آپ روٹی کی فکر میں مبتلا نہ کے چکر میں پڑھیں ہماری سیاسی جماعت پیپل پارٹی کا نا رہا ہے روٹی کپڑا اور مکان اکیسویں صدی میں ہم روٹی کپڑا اور مکان پر ہیں اکیسویں صدی میں ہم پرائمری سکول تک تعلیم اکیسویں صدی میں جب ہر روز ایک نئی تخلیق ہو بلکہ ایک نہیں کئی سو تخلیقات ہو رہی ہیں ہر روز کئی سو جدید ترین تحقیق پر مبنی پیپرز لکھے جا رہے ہیں سائنسی جریدوں میں ہر روز ڈی این اے ڈی این اے کے اندر سٹیم سیلز سٹیم سیلز کے اندر آر این اے اور جانے کیا کیا چیزیں تخلیق ہوتی جا رہی ہیں میں کچھ عرصے پہلے کی بات ہے جب میرا بیٹا مائل پیدا ہوا تو ہسپتال والوں نے کہا کہ بچے کا جو پلیسنٹا ہے وہ سیو کروا دیجے اچھا کسی دوست نے کہا ملک کامران کہتے ہیں جی سین is to use calculate the magnetic field not the hydrone no that's not true سین is there سین is a hydrone collider okay so they use hydrones they collide them and to see how many subatomic particles they have and in 2012 they have discovered god particle so I think you are mistaken خیر تم بتانا ہی چاہرہا کہ جب وہ ہسپتال میں تھے ہم تو doctors نے کہ پلیسنٹا ہے وہ آپ ہمارا جب ہسپٹل کے بینک اس میں رکھوا دیں آپ غالبا کچھ پیسے ہیں وہ ہر مہینے دیتے رہی گا لیکن یہ بچے کا پلیسنٹا ہم رکھیں گے کیونکہ اس میں جو بچے کے stem cells ہیں سین is a lab sir yes Malik Kameran سین is a lab it is 27 km long tunnel and there they have tubes in these tubes they throw hydrons with almost the speed of light they collide them together and to see after the collision how many sub atomic particles they find and when they see these particles they have discovered this Higgs Boson in that Senn and Senn got this Nobel Prize not Senn I mean the Boson Higgs Boson a person who said this in I think 60s in his paper or he predicted that there would be God particle God particle is a particle which has given mass to proton and neutron I can just say that he he bank and bank the placenta is the stem cells are 5-7 years after stem cell technology will be there if this organ will be or heart or eyes or or Peter Higgs he was from Britain so we will be سکیں گے تو ہم یہاں پر ہیں اچھا وہ ہمارے دو زہی شاہ کہتے ہیں جی پلیس do not destructed by the well sometimes I do get destructed but it's okay it's fine I mean that's called بیٹھک in بیٹھک in every بیٹھک یہی ہوتا ہے نا کہ آپ بیٹھک میں ہوتے ہیں دوست آدھا آجاتا ہے اور آپ سے آپ کی بات تو چک لیتا ہے اچھی بات ہے یہ تو میرے خال کے بڑی بات نہیں ہے تو میرے خال میں یہ 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 معاشریں یہاں تک پہنچ گئے ہیں وہ کہیں یہ اصل ٹاپک پڑا جائیں یہی تو ٹاپک ہے بھائی آج کا ٹاپک یہی تھا کہ جب تک ہم اپنے معاشرے کو اس روٹی کپڑا کے چکر سے نہیں نکال لیں گے جب تک ہم اپنے بچوں کو آپ آپ علم اور سوال کی طرف نہیں لائیں گے جب تک ہم پرائمری سکول یہ تو ضروری ہیں لیکن اس سے آگے جانا پڑے گا ہمیں اگر ہم اس معاشرے میں ترقی کرنا چاہتے ہیں تو اس کا کوئی اور راستہ نہیں ہے اس کا راستہ صرف ایک ہی ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم ہر صورت میں ہر حال میں اپنے بچوں کو میاری تعلیم کی طرف لے کریں اور وہ جو میاری تعلیم ہے وہ سوال کی تعلیم ہوتی ہے وہ یقین کی تعلیم نہیں ہوتی وہ شک کی اور تجسس کی تعلیم ہوتی ہے اور یہ انتہائی ضروری ہے that's you know the most important thing that we we can have from the education system is not the answers but the questions سوال اہم ہے جب بچہ سوال کرنا شروع کر دے گا تو جواب اس کے لیے بڑے آسان ہو جائیں گے اور جب وہ سوالات کے دھن میں پڑ گیا جب وہ سوالات پر لگ گیا تو اس کے بعد وہ تحقیق اور اور جستجو کے راستے پر پڑ جائے گا اور وہی بچے ہمارے عام سے ہمارے گھروں کے بچے انہی میں سے آئنسٹائن بھی پیدا ہوں گے انہی میں سے ڈاکٹر عبدالسلام بھی پیدا ہوں گے انہی میں سے پیٹر ہگز بھی پیدا ہوں گے یہ انہی میں سے پیدا ہوں گے یہ باہر سے نہیں آئیں گے اور وہ تخلیقات وہ چیزیں جو ہم دوسروں سے خرید رہے ہیں یہ ہم پھر خود بنا پائیں گے لیکن یہ سب ہوگا کیسے بھئی آپ گھر میں آپ کا نل خراب ہو جاتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں آپ پلمبر کو بلاتے ہیں تو پلمبر کے پاس ایسا کیا ہے جو آپ آپ کو بلانا پڑھ رہا ہے آپ کیوں نہیں کر سکتے جی اس کے پاس اس فیلڈ کا علم ہے آپ کے پاس اس فیلڈ کا علم نہیں ہے آپ کے پاس بھی اتنی ہاتھ ہیں جتنے ان کے پاس ہیں اس کے پاس بھی اتنی آنکھیں جتنی آپ کے پاس ہیں اس کے پاس بھی اتنی دماغ جتنی آپ کے پاس ہیں لیکن اس کے پاس علم زیادہ ہے اس فیلڈ کا اس لیے وہ آپ سے پیسے لے گا اور آپ کے لیے کام کرے گا یہ ہے بنیادی مسئلہ and you know once once you have this you know urge to gain more knowledge well then there's a I mean it's a path which has no end no limit but to reach this you know this is this path you need to start asking questions and you and to be very honest انسان کے ساتھ بدبختی یہ ہے کہ اس سے critical وہ پیدائشی طور پر بہت تھوڑے بچے ہوتے ہیں جو critical thinker ہوتے ہیں critical thinking سکھانا پڑتی ہے بچوں کو سکھانا پڑتا ہے کہ سوال کرنا کیسے ہے سوال اچھا سوال کیا ہوتا ہے سوال کو پھر رکھ کے تحقیق کیسے کی جاتی ہے data کیسے کٹھا کیا جاتا ہے یہ کائنات ہم سے بات کر رہی ہے اس کائنات کی بات سنی کیسے جائے اس کائنات کی بات سمجھی کیسے جائے اس سے data کیسے لیا جائے اس کائنات میں جو جو چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں وہ information ہے وہ information لی کیسے جائے اس سے compare کیسے کیا جائے اس کو analyze کیسے کیا جائے اس سے result کیسے نکالے جائے conclusions کیسے ہیں یہ سکھانا پڑے گا بچوں کو یہ جب تک آپ نہیں سکھائیں گے آپ کچھ کر لیں آپ آگے نہیں بڑھ سکتے معاشرہ یا تہذیب وہ آگے تب بڑھتی ہے جب اس کے اندر علم آ جاتا ہے وہ کعبے کے گرد ننگے تواف والا معاشرہ تھا کعبے پر خون پھینکنے والا معاشرہ تھا مگر اسی معاشرے میں جب علم آیا علم اور تحقیق کا وہ معاشرہ بن گیا وہ معاشرہ بالکل آگے چلا گیا نئی راہیں کھل گئیں ایج ٹو ایس او فور جابر بن حیان نے ایجاد کیا نائٹرک ایسڈ اس نے ایجاد کیا اسی طرح ہائیڈرو کلوریک ایسڈ اس نے دریافت کیا تو یہ ہوتا چلا گیا اسی طرح میتھمیٹکس اور الرازی اور الظہر بھی یہ تب پیدا ہونا چاہیے وہی عرب تھے وہی عرب تھے کوئی کچھ ان کے کچھ سینگویں نہیں نکلے تھے علم آ گیا تھا اس سے پہلے جو یونانی معاشرہ تھا وہ عام سے ہی لوگ تھے لیکن جب ان کے پاس علم آ گیا سوالات شروع ہو گئے وہاں پر ارستو اور بکرات اور سکرات اور یہ سب لوگ پیدا ہونا شروع ہو گئی کب ہوئے جب سوال آ گیا ہاں یہ جو کازم آرچی میدرس ہیں یہ تو یہ مسلم نہیں ہے یہ تو یورپین سائنٹسٹ یہ لیکن میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ جس بھی معاشرے میں علم آیا وہاں آپ نے نئے راستے دیکھے تو بس اللہ یہ ہے کہ اس ہمارے معاشرے میں علم کیوں نہیں آ رہا کون روک رہا ہے میں well there were there were many Arabs and there were many Persians I mean this is a very different question in Naamullah Khan of course there were so many people who have you know the Persian background who have really served a lot in the field of science and technology however I mean this is not the debate whether they were Arabs or not but I mean at the end of the day they were I mean same same Persian people after that they couldn't you know invent much why because ilm the knowledge they have lost and the urge of knowledge is gone so this when the knowledge of knowledge the knowledge the knowledge that is not the truth that is every person who can't be used to their income marshes dark ages they were they were appendix سے مر جاتے تھے مگر یہی لوگ جو یہاں خواتین کو چڑھے لیں کہا کہ قتل کر دیا کرتے تھے اور یہاں پلیگ پھیلا ہوا تھا کروڑوں لوگوں کو مار گیا اور یہاں پر یعنی بربادی تھی مسلسل لیکن یہاں جب علم آیا تحقیق آئی سوال آیا پھر یہی معاشرہ عام سا معاشرہ بہت خاص ہو گیا اور یہ ہے یہ ہے میرے خیال میں ہمارا بنیادی مسئلہ سوچنا یہ ہے کہ جب ہم سوچنا شروع کر دیں گے تو پھر ہمارے راستے کس طرح الگ ہو جائیں گے یہ آج کی بیٹھک تھی کوئی سوال تو بتا دی جائے اچھا یہ کاسم کاسم جان دعویر کہتے ہیں کہ سر سرن اس ویر سرن یہ سوڈزلینڈ اور فرانس کی بورڈر پر ستائیس کلومیٹر کا ایک ٹنل ہے اس کے دو حصے ہیں ایک میں تو جو ایٹم اور اینٹی ایٹم میٹر اور اینٹی میٹر بن رہا ہے اور وہ اینٹی میٹر ہے وہ کبھی کسی دن بات کریں گے لیکن دوسرے حصے میں وہ جو ہائیڈرونز ہیں وہ بہت تیز رفتار سے ان کو گھما کے اس ٹنل میں اور پھر ان کو آپس میں ٹکرائے جاتا ہے اور وہ کنڈیشنز پیدا کی جاتی ہیں جو بگ بینک کی تھی یہ سین فرانس اور سوڈزلینڈ میں نیچ انڈرگراؤن ایک ٹنل ہے بہت 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 بڑی ایک تجربہ گا ہے میرے خواہ میں دنیا کا سب سے بڑا جو انڈرگراؤن لیبورٹری ہے وہ سین ہے جی اور کوئی سوال ہو تو آتف بردر کہ میں اس نے رہا ہے جی اور پھر انکران دے گا ہے یا جنگی میں یہ مجھے کمانا چاہتے ہیں کہ میں نے یہ مجھے کے ساتھ تجربہ بہت بھائی تجربہ گیا ہے جہاں تک تعلق کروں کوران کا تو میں نے کوران زرہاں ارابیگ لینگویج سیکھئی ہے تو میں نے کوران میں جب پڑھتا ہوں تو میں بغیر مجھے ترینسلیشن کی بھی ضرورت نہیں ہوتی جو کافی عرصے پہلے میں نے بہت وقت خرچ کیا تھا میں بہت پہلے ایک عرصے تک میں اپنے جب کالیج کے دور میں درس قرآن دیا کرتا تھا خیر ظاہر ہے وہ تو پڑھنا چاہیے سب کوئی سین بہت بڑی لیب ہے اسی طرح اور کوئی سوال ہو کسی دوست کا سوال ہو تو مجھے بتا دیجئے پھر میں آپ سے آنے والی حکومت پہ کوئی تفسر میرے خواہ میں آنے والی حکومت پہ ہمیں بات کر چکے ہیں آج کل میں دوبارہ سے بیٹھیں گے ہم لوگ تو دوبارہ اس پر بھی بات کر لیں گے میرے خیال میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں جمہوریت کو آپ چلنے دیجئے اور آستہ آستہ ہی آپ بڑھ جائیں گے آگے ایک اور دوست نے کہا کہ سر ایکسپلین ڈا ایولوشن اس پر میں ایک آرٹیکل بہت پہلے لکھا تھا وہ ضرور پڑھئیے گا پڑھیں گے تو شاید آپ کی بہت سارے مسائل ایولوشن کے حوالے سیل ہو جائیں گے مجھے ایک ایولوشن پر ایک واقعہ یاد آ رہا ہے چلو میں وہ آپ کو آپ سے وشیئر کر لو بہت دن پہلی کی بات ہے میں امریکہ گیا تو ہم لوگوں نے کیمپر لیا اور ہم ایک لمبا ٹور کر رہے تھے مختلف ریاستوں کا ہمیں کوئی ایک بہت ہم لوگ منیپلس سے ہم چلے منسوٹا سے منسوٹا سے ہم پھر نارڈ ڈیکوڈا نارڈ ڈیکوڈا سے ساؤڈ ڈیکوڈا پھر وہاں سے ہم مونٹانا وائومنگ آئیڈا ہو یوٹا کولریڈو نبریسکا تو ایک بہت بڑا کئی دنوں کی ہم لوگوں کو ایک مہینہ تک ہم ڈرائیو کر رہے تھے اور وہاں جنگلوں سہراؤں سے گزرتے تھے وہاں پر کیمپ کرتے تھے اور کہیں سے بٹے توڑ کے کھا لیے کہیں تو اس طرح سے اس بیچ میں جو ہمارے ایک دوست کی بیٹی ہے اس کی عمر اس وقت تھی کوئی چودہ برس یہ میں بات بتا رہا ہوں دوزار تیرہ کی تو اس وقت میں کتاب پڑھ رہا تھا چارز ڈاون کی کیونکہ راستے میں جب میری ڈرائیویں کا وقت نہیں ہوتا تھا ہم چار پانچ ڈرائیوز تھے تو جب میری ڈرائیویں کا وقت نہیں ہوتا تو میں کتاب بہت ساری کتابیں میں نے رکھی ہوئی اس میں وہ کتاب پڑھ رہا تھا تو وہ کتاب پڑھ رہا تھا وہ تھی چارز ڈاون کی اوریجن اف سپیشیز تو وہ آئی میرے پاس اور وہ فیملی بہت زیادہ امریکن فیملی ہے وہ بہت زیادہ ریلیجیس فیملی تھی تو میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ انکل آپ کیا پڑھ رہے ہیں میں نے کہا جی میں چارز ڈاون کی اوریجن اف سپیشیز پڑھ رہا ہوں تو وہ کہنے لگی کہ چارز ڈاون تو بکواس کرتا ہے میں نے کہا ضرور ہی نہیں ہے کہ چارز ڈاون ٹھیک بھی کہہ رہا ہو دلکل ٹھیک ہے تحقیق کیجئے شاید آپ کو معلوم ہو جائے لیکن کیا یہی آٹھ ڈاون سوالات آپ نے تب کیے تھے جب آپ کو کہا گیا تھا کہ جب آپ بائبل پڑھنے لگی تھی یا آپ کی والدہ نے جب آپ کو کہا تھا کہ یہ بائبل ہے تو اتنے ہی آٹھ سوال آپ نے اس تب کیے تھے یہ جو آٹھ سوال ہیں یہ ضرور کیا کیجئے ضرور پڑھیں ضرور کوئسنن کریں کیونکہ اگر آپ سچ پر ہوں گے یا اگر آپ کا نظریہ سچ پر ہوگا تو اس نظریہ کو کسی بھی سوال سے کوئی فرق نہیں پڑے گا بلکہ وہ کہے گا کہ آؤ مجھ سے پوچھو تو یہ میرے خیال میں یہ بچوں کو شروع سے سکھانے کی ضرورت ہے ان کو جواب نہ دیں انہیں تحقیق دیں تو اس لیے میرے خیال میں یہ سوال بچوں کو سکھانے ضروری ہیں بارال ایک دوست ہے وہ کہہ رہے ہیں جی پی ٹی ایم کے بارے میں میں بہت جلدی بات کروں گا منظور پشتین کو کسی انہیں کہیں گے آئیں وہ ہم سے یہاں بڑا راست بات کریں اور اسی طرح میں جو سسی لوہار ہیں جو سندھی مسنگ پرسنز کے لیے کام کر رہے ہیں ان کو بھی کسی دن ہم اپنی بیٹھک میں بلائیں گے اور ان سے بھی ان کی رائے بھی لیں گے اگر کسی کو کسی سوال ہو اور تو وہ پوچھ لیجئے گا بارال اپنا بہت خیر رکھئے گا ان باکس میں اپنی بات کر لیں اور پلس یہ جو ہماری بیٹھک ہے اس کو ہر صورت میں دوسرے لوگوں تک پہنچایا گی رفتہ رفتہ یہی بیٹھک ہوگی جس میں ہم ایک دوسرے سے بات کر پائیں گے اپنا بہت خیر رکھئے گا آدھا برزے